نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی تکلیفوں پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائیں آمین ثم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں کہ خواب میں کپڑا لباس اور سوٹ کو دیکھنے کے اور پہننے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اور یہ پہلا حصہ ہے پہلا پارٹ ہے اس عنوان کا خواب میں اس کی مختلف صورتیں ہیں مثلا خواب میں کپڑا لباس اور سوٹ دیکھنا یا پہننا کپڑا بیچنا مختلف رنگوں مثلا سفید کالا سرخ اور پیلا نیلے رنگ کے کپڑا پہننا وغیرہ اس کے علاوہ اسی کپڑے سے ریلیٹڈ لباس سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں وہ اس ویڈیو میں آگے چل کر بیان کی جائیں گی خواب میں قیمتی کپڑا اور لباس دیکھنا غربت سے پریشان ہونے کی دلیل ہے خواب میں میلہ کپڑا دیکھنا غم اور دکھ کی علامت ہے خواب میں نیا سوٹ نیا لباس پہننا دین اور دنیا کی دولت ملنے بزرگی پانے اور نیک بیوی حاصل ہونے کی دلیل ہے اور اگر عورت کے ہی خواب دیکھے تو اس کو بھی دین اور دنیا کی دولت ملنے بزرگی پانے اور نیک خامد ملنے کی علامت ہے خواب میں کپڑا یا سوٹ بیچنا غم اور دکھ سے نجات حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں کپڑا اڑنا رزق کو طلب کرنے اور خوشی حاصل ہونے کی علامت ہے اور خواب اور بلند مقام حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب میں کپڑا بنتے ہوئے دیکھنا خواب میں کپڑا بننا سفر کی علامت ہے اور بننے والا مسافر ہوگا خواب میں کپڑا بیچتے ہوئے دیکھنا صحت مند رہنے پریشانی سے نجات ملنے کی علامت ہے خواب میں کپڑا بیچنے والے کو دیکھنا نقدی دولت اور مال ہاتھ آئے گا اور خوشی نصیب ہوگی خواب میں پرانے کپڑے اور پرانا لباس اتارتے ہوئے دیکھنا غم اور دکھ سے نجات حاصل ہونے کی دلیل ہے اور کرزے سے فارغ ہونے آرام و راحت پانے کی علامت ہے خواب میں پرنٹ شدہ کپڑا دیکھنا اس کی تعبیر دین اور دنیا سے کی جاتی ہے خواب میں پرنٹ شدہ کپڑا پہننا ترقی اور عہدہ حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں پھٹا ہوا کپڑا دیکھنا راز کے ظاہر ہونے کی علامت ہے خواب میں پھٹا ہوا کپڑا پہننا سفر میں رہنے کی علامت ہے یا پھر کسی کام کے لیے اس کو قید میں ڈالنے کی دلیل ہے خواب میں کپڑے چھن جانا اور ننگا رہ جانا عزت و مرتبہ سے گرنے کی دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے خواب میں خاکی رنگ کا کپڑا پہننا اگر مرد پہنے تو عزت اور دولت پائے گا اگر عورت خواب میں خاکی رنگ کا کپڑا پہنے تو ضلیل و خوار ہونے کی دلیل ہے صدقہ کرنا چاہیے خواب میں کپڑا خون سے لتھڑا ہوا لطپت دیکھنا توہمت و بہتان میں پھسنے اور دنیا کا مزاق بننے کی دلیل ہے خواب میں کپڑا دھونا کپڑا دھوتے ہوئے دیکھنا دشمنی پر آمادہ ہوگا کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کی دلیل ہے مگر تجارت میں نفع حاصل ہونے کی علامت ہے اگر خواب میں کپڑا دھوتے وقت پھٹ گیا ہے خواب میں کپڑا دھوتے وقت پھٹ گیا ہے تو دلیل ہے کہ توبہ کو توڑے گا خواب میں زرد یعنی پیلے رنگ کا کپڑا پہننا مرد پہنے تو بیماری اور نقصان کی علامت ہے اور اگر عورت پہنے تو پریشان ہونے یا پھر آرام پانے کی دلیل ہے خواب میں سفید لباس پہننا مرد پہنے تو عزت اور بزرگی اور دولت ہاتھ آنے کی دلیل ہے اگر عورت خواب میں سفید رنگ کا کپڑا پہنے تو عورت کے حق میں اس کی تعبیر بلکل اچھی نہیں ہے سفید کپڑا اگر عورت خواب میں پہنتی ہے تو اس کی تعبیر عورت کے حق میں بلکل بھی اچھی نہیں ہے صدقہ کرنا چاہیے صدقہ آنے والی مسیبتوں کو ٹالتا ہے اور استغفار کی تسبیحات پڑھنی چاہیے صبح و شام ایک ایک خواب میں سرخ رنگ یعنی لال رنگ کے کپڑے پہننا اگر مرد پہنے تو رنجیدگی اور افسردگی کی علامت ہے اور اگر عورت پہنے تو خوشی حاصل ہونے کی علامت ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو یہ کپڑے کے حوالے سے پہلا حصہ تھا انشاءاللہ کپڑوں کے حوالے سے خواب میں کپڑے کو دیکھنا کے حوالے سے دوسرا حصہ دوسری ویڈیو میں بیان کیا جائے گا اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین